نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں لائف ٹوڈے اور میں ہوں آپ کے ساتھ آلوک آج بڑی بحث کا اہم مددہ ہے بزرگوں کی سرکشہ پچھلے کچھ دنوں سے دراصل بزرگوں کے خلاف ہوئی سنسنی کھیز وارداتوں نے سموچے دیش کو چونکا دیا ہے غیر سرکاری آنکڑوں کا بھروسہ کریں تو بزرگ غیروں کے ہی نہیں ہیں اپنوں کے بھی ظلموں کے شکار ہو رہے ہیں آنکڑے اکثر پوری تصویر پیش نہیں کرتے اکثر ان کے پیچھے چھپی حقیقت بہت سیاہ ہوتی ہے بزرگوں کی سرکشہ کے معاملے میں تو آنکڑے کا تئیس صحیح تصویر نہیں پیش کرتے مثلا یہ آنکڑے بزرگوں کے خلاف ہوئے سیدھے ابراد کی ہی کہانی بیان کرتے ہیں مگر سچ یہ بھی ہے کہ اکیلے رہنے والے بزرگوں کو روز مرہ کے جیون میں ابراد اور زیادتی کا شکار ہونا پڑتا ہے کبھی کبھی بزرگ گھر کے کام کرنے والے یا پھر ان کے جاننے والے ان کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر ان کے ساتھ لوٹ پارٹ جیسی واردات کو انجام دیتے ہیں اور ان کی ختیا تک کر دیتے ہیں بھارت میں بکھرتی چرمراتی سنیوکت پریوار بیوستہ بزرگوں کے لیے نقصان دے ثابت ہو رہی ہے یہ ساماجک مولیوں میں بھائیوہ غیراؤٹ کا پرتیق ہے ساماج کی سمویدن ہینتہ لالچ ایک ایسی وجہ ہے جو بزرگوں کے خلاف ساماجک ابراد کا کارن بنتے ہیں سمپتی ویوات کے چلتے بھی بزرگوں پر اتیاچار ہو رہے ہیں سرکشہ کے اس طرح سے کمی اچھے پڑوس کی کمی بزرگوں کی کم گتی شیلتہ کمزور شاریرک تشا اکیلے پریوار کے بیچ بزرگوں میں ابراد کا بھے زیادہ رہتا ہے لہٰذا یہ سوال اہم ہو گیا ہے کہ بزرگوں کی سرکشہ کیسے ہو آخر کیوں خطرے میں ہے بزرگ کی چان چڑیا جب بڑی ہونے لگتی ہے تو وہ اپنے پنکھوں پر اڑنے لگتی ہے اس سے اپنے پنکھوں پر اتنا غمان ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کئی بار تو اپنوں کے ہی پنکھ گترنے کی کوشش کر دی ہے یہاں تک اسے جان سے مارنے کی کوشش کر دی ہے ایسا ہی دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلی تصویر ہے لکھنو کے گازی پورتھانا کشیتر کے سیکٹر گیارہ کی جہاں ایک لوٹ کے بعد بزرگ مہلا کی خطیا کر دی گئی گتنا کے سمیں بزرگ مہلا گھر پر اکیلی تھی تب ہی بدماشوں نے گھر میں گھس کر لوٹ پاٹ کی جب مہلا نے ویروت کیا تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا دوسری تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اتر پردیش کی ہے کوششامبی کی سمپت کے ویوادوں میں بیٹوں کے رشتوں کو کلنکت کر دیا بیٹوں نے جسے ماں باپ نے خون پسینہ ایک کر کے بیٹوں کو پالا پوسا ان کی ہر سویدہ کا خیال رکھا حالانکہ یہ معاملہ دو دن پہلے کا ہے لیکن یہ تصویریں بتانے کے لیے کافی ہیں کہ ماں باپ کا خون بہانے سے پہلے ان بچوں نے شاید ایک پار بھی نہیں سوچا ایسا ایک حیران کر دینے والی گھٹنا سامنے آئی کوششامبی سے جہاں دو کلیوگی بیٹوں نے سمپتی کے لیے اپنے ماں باپ کے ٹھکڑے کر دیے تو بزرگوں پر ہو رہے اتیачاروں کو لے کر کے آج کی اس ڈیبیٹ میں تمام سارے سوال ہیں بزرگوں کے چاہے وہ سرکشہ کو لے کر ہو ان کے ایکاکی پن کو ہو ان کے سواست کو لے کر کے ہو تمام ساری چیزوں کا آج ہم ذکر کریں گے اور اسے لیے آج کی جو ہماری جو بحث ہے اس میں ہم نے خاص ورشت ناکرک کو بھی بلایا ہے تو پچھلے کچھ دنوں سے جو بزرگوں کے خلاف سنسنے خیز پارداتوں نے واقعی میں کہیں نہ کہیں سموچے دیش کو چونکا کے رکھ دیا ہے تو سجھاؤ بھی تمام سارے آ رہے ہیں لگاتار سوشل میڈیا پر بھی سجھاؤ آ رہے ہیں کیونکہ اندرہ نگر میں جو سیکٹر گیارہ میں جو گھٹنا گھٹی ہے اس نے تمام سارے سوالوں کو جنم دے دیا ہے کہ آخر بزرگوں کی سرکشہ کو لے کر کے سرکاریں آتی ہیں سرکاریں جاتی ہیں لیکن آخر سرکشہ کو لے کر کے کیا کچھ ٹھوس قدم اٹھائے ہیں کسی بھی سرکار نے وردمان سرکار کی بات کریں تو صاف طور پر بزرگوں کی سرکشہ کو لے کر کے گھوشنا پتر میں بھی تھا ایپ بھی کئی لانچ کیے گئے لگاتار لیکن کہیں بھی کسی طریقے سے کوئی جو ووستہ ہے جو سسٹم ہے وہ بہتر نہیں ہو پایا خاص کر کے بزرگوں کے معاملے میں اگر ہم بات کریں اور دوسری طرف جو بزرگوں کا ہے جو ہمارے ایکاکیپن وہ بھی کہیں نہ کہیں لگاتار بڑھتا جا رہا ہے سب جانتے ہیں کہ یہ سسٹم کیسا ہے سرکاریں جان رہی ہیں لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھائیں حالانکہ دعوے برابر کیے جاتے ہیں وعدے برابر کیے جاتے ہیں کہ بزرگوں کو لے کر کے جب بہت زیادہ سرکار پر بھی پریشر پڑتا ہے تو سرکار بھی دکھاتی ہے سرکار کے لیے بھی آنکڑے بتانے کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ دیکھیں ریلوے میں سینئر سیٹیجن کے لیے ہم نے دیکھے کس طریقے سے ویوستہ کی ہے ہم نے تیر تیاترہ یوجنا بزرگوں کے لیے شروع کی ہے ہم نے تمام ساری یوجناوں کا ذکر کیا لیکن جو تصویریں ہیں جو دھراتل کے سر پر جو صحیح تصویر ہیں یہ دو تصویریں ہیں نہ جانے ایسی کتنی انگنت تصویریں ہیں لیکن یہ بتانی کے لیے کافی ہیں کہ بزرگوں پر جو حملے ہو رہے ہیں یہ آخر کب رکھیں گے سوال تمام سارے ہیں تو بزرگوں پر ہو رہے حملے آخر کب رکھیں گے کون لوگ ہیں جو سیتھے طور پر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تمام ساری سمجھ سے آئے ہیں بزرگوں کی آج ہمارے ساتھ ایک خاص پینل جوڑا ہوا ہے سب سے پہلے آئے مہمانوں سے اپنے درشکوں کا پریچے کرا دیتے ہیں پورو آئی پی ایس شیردھر پاٹھک جی ہمارے ساتھ ہیں شیردھر جی نمسکار بہت بہت سواگت ہے ورشت پترکار اجے کمار جی ہمارے ساتھ ہیں اجے جی نمسکار بہت بہت سواگت ہے اور آج ہم نے اس خاص شو میں بلائیا ہے ورشت ناغرک جین سیٹھ جی کو جن سے ہم جانیں گے کہ بزرگوں کی کیا کچھ سمسیائیں ہیں کس طریقے سے ان کا سمسیائیں نہیں نرہ کرن بھی ہو سکتا اور بزرگ جو ہمارے کس طریقے سے اپیکشا کے شکار ہیں اپنے ہی سماج میں اپنے ہی گھر پریوار میں ایک بزرگ کا بھی درد جاننے کی کوشش کریں گے آپ سب مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے بی جی پی سے بھی ہمارے ساتھ جوڑیں گے لیکن پہلا سوال کیونکہ ورشت ناغرک ہیں جین سیٹھ جی میں سر آپ کا ہی سواگت کروں گا اور سب سے پہلے میں بات کروں گا آپ سے کہ پچھلے کچھ دنوں سے بزرگوں کے خلاف ہوئی سنسنی کھیز وارداتوں نے کہیں نہ کہیں سموچے دیش کو چوکا دیا ہے اور اس چوکانے والی گھٹنا کے بیچ ہی میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ کون کون سی ایسی سمسیاں ہیں جو اس وقت حال فلال آپ لوگ سامنا کر رہے ہیں بلکل سر بے باقی سے میں چاہوں گا کہ آپ اس سوال کا جواب دیں تاکہ جو اور بزرگ ہیں وہ بھی آپ سے سہمت ہو سکیں دیکھئے اس سمت میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے جو بزرگ ہیں سنگل فیملی کی ہونے کی وجہ سے زیادہ تر اکیلے ہی رہتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی نہیں رہتا ہے اور ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سروے کرنے آتے ہیں ہم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں رہتا ہے کہ کون ہے وہ ایڈنٹی دکھاتے ہیں ایڈنٹی جو ہے وہ فیک بھی ہو سکتی ہے تو میرا یہ انرود سرکار سے یہ ہے یا جو بھی بیباگ ہے ان سے ہے کہ وہ کم سے کم اس کے بارے میں پور سوچنا اس طرح پر دیں جس سے کی لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کے آئے اس طریقے لوگ آئیں گے اور یہی کارن ہے کہ ان وانٹیڈ لوگ جو گھر میں گھج جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا ہے اور واردات ہو جاتی ہے اور اس کے لاؤں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بجرگوں کو سرکاری صرف اس کے اوپر سوچنا پر نہیں نیز بڑھ جائنا چاہیے اپنے آپ خود بھی سترک رہنا چاہیے اور اپنے جو سگے سمبندی یا یار دوست ہیں ان کے ساتھ گل مل کر ایک اپنا گروپ بنائیں تاکہ یہ مصیبت پر وہ ایک دوسرے کو انفارم کر سکے بلکل آپ نے ایک سمسیہ بھی بتائی اور جن سیٹ جی آپ نے سمادھان بھی بتا دیا لگے ہاتھوں کہ اگر جو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں اگر ساموہیک روپ سے رہیں گے تو واقعی میں کہیں نہ کہیں فائدہ ہوگا کیونکہ سب سے بڑی بات وہ وہ مانسک روپ سے بھی جوڑیں گے اور گرافکس کے ذریعے کچھ چیزوں کو اپنے سمجھانے کی کوشش کریں گے اپنے دشکوں کو جیسا کہ سر نے بھی کہا کہ مانسک روپ سے بھی جوڑیں گے اور ایک دوسرے کا درد بانٹیں گے یہ ایک بہت بڑی بات ہے تو یہ ہیں انڈیا کے آکڑے پانچ کرون بزرگوں کو نہیں مل رہی خوشحال زندگی یہ آکڑے واقعی میں کہیں نہ کہیں چونکانے والے ہیں بزرگوں پر زیادتی کے لیے اکثر پرتیشت خود بہویں ہی ذمہ دار ہیں جو اکثر یہ معاملے سامنے آتے رہتے ہیں انسٹھ پرتیشت بیٹے اور چودہ پرتیشت بیٹیاں بزرگوں کا سممان کرتے ہیں بھارت میں قریب دس کرون لوگ ہیں جو بزرگوں کی آبادی جو دس کرون قریب بزرگوں کی آبادی ہے پانچ کرون بزرگوں کو نہیں مل رہی ہے خوشحال زندگی واقعی میں سوچئے اس اتنی بڑی آبادی میں پانچ کرون بزرگوں کو نہیں مل رہی ہے خوشحال زندگی دعوے بڑے ہو رہے ہیں وعدے بڑے بڑے ہو رہے ہیں لیکن ان دعووں کے بیچ پانچ کرون جو بزرگ ہیں وہ خوشحال زندگی سے محروم ہیں سوچنے والی بات ہے کہ آخر یہ سسٹم میں کہاں پر آخر کمی ہے دعوے پر بزرگوں کی زندگی لگی ہوئی ہے دو ہزار چودہ میں بزرگوں کے خلاف دیش میں اپراد کے آخرے اٹھارہ ہزار ساتسو چودہ معاملے درز ہوئے دو ہزار پندرہ میں بات کریں تو بزرگوں کے خلاف دیش میں اپراد کے بیس ہزار پانچ سو بتیس معاملے درز ہوئے یہ آنکڑے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں دو ہزار سولہ میں استطیع اور بھی زیادہ بھائیابہ ہو گئی اکیس ہزار چار سو دس معاملے سامنے آئے مدھ پردیش اتھر پردیش دلی مہاراست میں سب سے زیادہ اپراد کے جو شکار ہوئے ہیں وہ بزرگ ہوئے ہیں یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے یہ آنکڑے کہہ رہے ہیں تو داؤں پر بزرگوں کی زندگی لگی ہوئی ہے تو بزرگوں کی ہم سمسیاؤں کو لے کر کے داؤں پر زندگی کو لے کر کے سرکشہ کو لے کر کے بات کر رہے ہیں تمام سارے مہماروں سے ہم نے اپنے درشکوں کا بہت بہت آپ کا سواگت ہے آج کی جو ڈیبیٹ ہے واقعی میں کہیں نہ کہیں ہم راجنیتی سے ایک دم الگ آروپ پرتیاروپ سے الگ کیونکہ آج ہمارے ساتھ کچھ ایسے بزرگ بھی ہیں جو اپنی سمسیہ بھی بتا رہے ہیں اور دیکھیں ساتھ ہی ساتھ سالوشن بھی لے کر کے آئے ہیں سالوشن اس لیے میں نے کہا کہ سرکار جب کچھ نہیں کرے گی تو لوگ خودی سمسیہ کا سمادھان ڈونڈیں گے اب یہی ویوستہ رہ گیا ہے لیکن سوال یہ ہے راجیب جی آپ سے سوال کہ آپ بھی تو سماچار پتروں میں پڑھتے رہتے ہوں گے بزرگوں کو لے کر کے ابھی جو اندرہ نگر کے سکٹر گیارہ کا جو معاملہ آیا ہے آخر بزرگوں کو لے کر کے سرکار کب چیتے گی جس طرح سے سرکار نے چیتنا لی اور نیچت یوگی سرکار نے لیا اور ہم لوگ بھی سب کا حفاظت سب کی سرکار کو کرنی چاہیے اور نیچت جب آپ ایک اندرہ نگر کی گھٹنا آپ نے بتائی اس سے پہلے آپ نے آسیانی آولی گھٹنا نہیں دیکھی لگاتار کا ہی گھٹنا آئی ہوئی ہے لیکن اس پہ بھی سچیت لیا اس پہ بھی مانڈر کھولا لکھا گھر ہی کے نکلے لیکن ایک چیز میں جرور کہنا چاہتا ہوں جسے ہم سب بجرگ ہمارے پتا ہیں ہمارے بجرگ ہیں ان کی بھی ایک ٹولی بننی چاہیے ان کے ابھی ایک سام کو سمیانس ہونا چاہیے سب بیٹھ کے نرنے ہونا چاہیے کہاں پہ اور نیچت یہ چیز ہونے لگی ہے اور نیچت اب تو سوسائٹی بنانے لگے بجرگ کی اپنی ساتھ بیٹھ کے چاہے سبح پیہیں گے یہی تو سرکار کی ناکامی ہے یہی تو سرکار کی ناکامی ہے آپ نے کہا سرکار نے کیا مدد کی محلاؤں کی سرکشہ کے لئے انٹی سکویٹ بنایا ہے بزرگوں کی سرکشہ کے لئے کیا بنایا ہے بتائیے آج بجرگوں کے لئے جو بھی ہے بجرگوں کوئی یوج نہ بنائے بتائیے نام بتائیے ہر ہندہ ڈائل آپ کریے تورن سو دس نبے آپ جو بھی آج بجرد کہیں پریسان ہوتے تورن پہنچ دی پولیس بزرگوں کی کس طریقے سے سمجھ سے آئے ہیں ان کو ہم سمادھان پڑ کریں جیل سیڈ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکار دورہ چلائی جاری یوج نہ ہیں ان سے آپ لوگ خود سرکشت محسوس کرتے ہیں کیا ڈائل ہندرٹ کا بڑا ادھارن دیا بہت بڑا نہیں یہ تو سرکاری آکڑے ہیں اور چیز جس کے اوپر بیتی وہی ایکچول بتا سکتا ہے اور میرے خیال سے جیسے آپ کا ٹول پری ایک نیشنل لیویل کی ٹیلی فون بیوستہ ہوتی ہے جس سے آپ ہر چیز سے کنیکٹی ہوں گے جیسے آپ ایمبلنس سے بھی ہیں آپ کی وارداز سے بھی ہیں اور ہر چیز سے آپ کی سرکچہ ہے اس طریقے کا میں آپ کو ادھارن دینا چاہوں گا وہاں پہ 911 number ہوتا ہے that is for the helpline آپ جیسے ہی ڈائل کریں گے تورنت ambulance آجائے گی medical team آئے گی fire والی آئے گی یہ آپ کوئی complaint نہیں کر رہے کی کیا آپ کو problem وہ آکے دیکھیں گے اور جیسی آپ کو چاہیے ساہتہ بلکل یہاں پر بھی پولیس آتی ہے لیکن پولیس جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آتی ہے حالوک جی میں کہنا یہ ہے کہ اس کے لئے سرکار کو بہت بہت روپ پہ سوچنا پڑے گا بلکل اسی لئے ہم نے راجیب جی کو بلائی راجیب جی کی بہت بڑی خاص بے بہت کی اگر بات کریں تو سمسیہ جاتی ہے عمومن بہت دیر بعد آتی ہے پولیس لیکن ہم یہاں پر ہم پولیس کی سمسیہ ہمارا مدہ نہیں ہم بزرگوں کی سرکشہ کی بات کر رہے بزرگ کہیں نہ کہیں سب کے آدمی تینات کرنا یہ پولیس بیبار کا کام مانا جاتا ہے جس سمیہ اندرانگر کالونی بن رہی تھی اس سمیہ نہ انجینئروں نے نہ کائیبنیٹ کے اون سدستیو نے جن کے اوپر اس کا اتردائی تو تھا کسی نے بھی تھانہ نہیں رکھا اس کے بعد جب ان کے جنئر انجینئر اور انجینئر لٹنے لگے اور ان کو مار مار کے گنڈے پھیک کر کے باہر کرنے لگے تب تھانے کے لئے جمین ڈھونی جانے لگی تو گاجی پور گاؤں میں گڑھا ملا وہاں پر ایک تھانہ کھولا گیا اس کا نام ہے گاجی پور اس کے بعد 18 پر دس سپاہی ہونا چاہیے پندرہ ہزار کی جن سپاہی ایک وائد لے سٹ بھی ہونا چاہیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پورے اتر پردیش میں پھوٹ پولیس جسے کہتے ہیں پدات پولیس وہ گائے پیدل کوئی گستہ ہی نہیں کر رہا سرکار نے سب کو موٹر سائیکل دے دی ہیں سب ایک اور سے مارتے ہیں پھر دوسری اور نکلتے ہیں جھر بڑھ اپنا چلا رہے ہیں اپنا جو کریں اس کے علاوہ جو سب سے بڑا خطرہ ہے کہ گھنٹیاں بستی رہتی ہیں بجلی دیکھنا ہے بجلی پرسوں ایک دیکھ کر گئے بولے ہم بھی آئے ہیں اور نٹوہ داب دیا انہوں نے چلے گئے اب اس میں تو خیر جو کچھ بھی ہوا وہ ہوا لیکن لکھنو پولیس نے دلی پولیس سے کوئی بھی ادھارن نہیں پرات کیا بلکل کیا کچھ ادھارن لے سکتی ہے لکھنو پولیس دلی پولیس پہ یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اب میں ورش پترکار اجے جی کے پاس آ رہا اجے جی آپ نے ورش ناکرک کی بھی بات سنی اور سرکار کی طرف سے راجیب جی بھی بات سنی اب میں آپ سے ایک سوال کا جواب چاہوں گا جو ساکھ پر بزرگوں کے زندگی ہے جو ماملے سامنے آ رہے ہیں بزرگوں پر حملے ہو رہے ہیں سوف ٹارگیٹ ہے لیکن میرا سوال آپ سے آپ کیونکہ آپ کا پترکار اتنا لمبا چوڑا انوہ ور کرائیم پر بھی آپ کی بہت اچھی پکڑ بس سیمپل سی سوال کا جواب کی پہلے سسٹم میں اور آپ سے کیا کوئی مانے یا نہ مانے سو سل لائی آج ہم اپنی بیٹی کے شادی کرنے چلتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے اکیلا لڑکہ ہو اور وہ باہر جا کر نوکری کرے اس کو ساس سسر سے چھوٹا دیا جائے یہ ہماری مانسکتہ ہوگی اس میں کہنے کوئی بات نہیں اور آج کل کا پتہ جب اپنے بیٹے کے بارے میں بتائے گا اس کا 30 لاکھ کا پیکیج ہے اور بہو میری بڑی اچھی لیکن جب ان سے پوچھو کب آتے ہیں تب ان کا چیرہ اتر جاتا سوال یہ ساماج سمجھ ہم اپنے بچوں کو پڑھا تو رہے سنسکار نہیں دے رہے سمجھ سمجھ ہے اور یہی ہے کہ ایک آکی جیون جب ہو جاتا ہے اور چلیے ہم سرکشت ہیں اگر کامپلیکس میں رہتے ہیں وہاں سیکیورٹی ہے تو تھوڑی بہت سرکشت ہو جاتے ہیں جس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہم نوکروں کو رکھتے ہوں آئیتیں ان کو بھلایا تھا نوکرانی آئی چلی گئی اس کے بات دیکھا کہ وہ کیمرہ تک نکال دے گئے تو یہ لوگ ریکی کرتے اور سب سے سافٹ کار جیسے ایک سمجھ میں چاہے فولنگ دیوی ملکھان رہے ددوار رہے ان سب کا ایک کام تھا پکڑ کر کر پکڑ کر 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 آسانی سے پیسہ بھیجاتا اسی لیے کرمنلز کو بھی یہ بہت سافت کار چلے گئے گھنٹی بجائی میٹر دیکھنا ہے کار دکھایا فرجی کا اندر گئے کچھ نہیں کرنا ایک چاکو سے حملہ کر دی کوئی سور نہیں اور جتنا ساماج اب بات ہے ساماجی ہم تو کہتے ہیں کہ سرکار سب کچھ کر رہے اور زیادہ بردہ آترم بنا دے بردہ آترم میرے رہو جی بہت ذمہ داری والا سوال میں راجیف جی سے آرہا راجیف جی جیسے بزرگوں نے اپنی سمجھ سمجھ بتائیں ایک ادھار بیدیا کی اگر میٹر میری گزارش یہ ہے سوال یہ کہ آپ لوگ جب اتنے بڑے بڑے پیپروں میں اپنے ایڈ دیتے ہیں تو آپ لوگ یہ بھی ساتھ میں دے دیا کر پولیس نے بیوستہ کی پولیس نے بیوستہ کی پولیس نے نمبر وقید آلیا جو الگ ہے وہ اپنا ریجیسٹیشن کرا لے تھانے میں آکھے نیچی تھانے میں ریجیسٹیشن ہونا چاہیے بجرد کے ہفتے میں فون بھی پوچھے اسپکٹر کو نردیس سنگی پوچھے دوائی تک علاج دے دیجئے جس گومتی نگر کا آپ نے پوچھ ایریا کا نام لیا ہے جہاں پر بزرگ اکیلے رہتے ہیں پولیس سرکشا کی بات آپ نے بھی کی لیکن یہ تو سب سے بڑا سرکار کا فیلیور ہے کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس گومتی نگر ہے آپ تھانے دار کو نوٹ کر رہی ہے وہاں پہ ہر تھانے پر ریجسٹر بنا ہمارے پاس کار میٹر بیٹھے ہیں شردر جی کیا یہی ایک ماتر سلوشن یہ ایک وکلپ ہے یہ تو ہر کو ہی کر رہا ہے لیکن اس کے نہیں تو جب سپاہی نہیں ہے تو سرچ کیا کریں گے لیکن ہاں تھانہ دھیکچ کے اس طرح پر کچھ بات چیت ہو جاتی ہے تو دس بیس لوگوں کو سانتونہ ملتی رہتی ہے میرا کہنا ہے پھوٹ پیٹرول پریابت ماترہ میں ہونی چاہیے اور ان لوگوں کی چھانبین ہونی چاہیے جو بینہ کسی کارن کے آپ چورہ پر رکھے یا کر کے آپ گاڑی ساپ کرنے لگے کچھ نہیں پتا ہے کہ رہنے والے ہیں کیا ہیں اینت ریکس پاوڈر اگر لگا چلے جائیں تو آپ تو مر گئے اب وہ بھیک مانگتا ہوا نکل گیا آخر ہر جلے میں ایک جلہ پرویشن افسر تینات ہے وہ جلہ مجیس سٹیٹ کے اندر میں رہتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے کسی نے اس کے کاریالے کا بورڈ نہیں دیکھا ہوگا وہ کہاں رہتا ہے کچھ پتہ نہیں سرکار کو چونہ لگا راتھیری میں وہ پانچ آدمیوں کا اسٹاپ کیا کر رہا کسی کو یہ اسی کا کام ہے بکھمنگوں کو پکڑنا جب اس کے اوپر بھروری میں ڈنڈا پڑتا سرکار کے اسطر پر پریتنوں میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن گراؤن پر وہ دکھ نہیں رہا ہے بلکل زمینی اسطر پر چیزیں آخر دکھ کیوں نہیں رہی ہیں بڑا سوال ہے میں جن سیٹ چی کے سرکشہ کے اسطر سے کمی بزرگوں کی کم گتی شیلتہ کم زور شیر اکیل پریبار کے بیچ بزرگوں میں اپراد کا بھے زیادہ رہ رہا ہے یہ بہت بڑا فیکٹر سار آپ مانتے ہیں نہیں یہ ایک اکی پنج اس سے بھی بزرگوں کو کافی دیکھتے ہو رہی ہیں اور اپنا حال چا لینا پڑے گا تب یہ مطلب جو ہے جیون جو ہے وہ تھوڑا سا بیٹر ہوگا جی اجے جس ایکاکی پن کی بات کی ہے آج بزرگوں کو سب سے زیادہ کہیں اکیلے پن کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ بچے زیادہ تر دیکھا جائے تو باہر کوئی کے لئے کہ اپنے بچوں کو آگے بڑھنے سو بلکل سر لیکن یہ ایکاکی پن آخر کہیں نہ کہیں ایک پہت جب ایڈوانس سٹیج میں آگے کی اگر ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں افساد میں تبدیل ہو جاتا ہے مانتے سر بلکل صحیح ہے اور ایکاکی پن ہی کمجوری بھی شروع ہوتی مانتے کمجوری بھی اور سب سے بڑی بات ہے میرے چھوٹا سو جتنے بھی بجرگ ہیں وہ صبح پارک میں جائیں اور شام کو نیمیت روپ سے دس لوگوں کی ٹولی بنا لیں پندرہ لوگ روز کہیں کہ سام کو آج ہمارے چائے بنے گی آئیے گا پندرہ بیس لوگ جب ایک گھر میں نت اکھٹا ہوں گے تو آس پاس والے بھی جانیں کہ یہ اکیلے نہیں ہے تھوڑا سا ویائے جرور ہے خرچ جرور ہے باہر سے سامان مانگ والے سامو سامو مانگ والے کوفی مانگ والے لیکن ایک ٹیم کی طرح نت آگرطہ جو ہے یا ایک آکی پن جو ہے وہ کہیں نہ ساماب ہو جائے گا اور آس پاس کے لوگوں کو بھی لگ کیونکہ رائکی کرتے ہیں جتنے لوٹ والے ہیں کہ بھائی یہ دن بھر اور جب یہ دیکھ لیں ان کے 15 آدمی سام کو اکٹے ہوتے کبھی کدار ادھر سے نکلے گھنٹی بجا دی سی 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 جی آپ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے تو یہ اگر ماحول بنے گا آپ سی بھائی چارہ اب تو یہ بھی نہیں بنتا تو کو ایک یوہ پیڑی کے ساتھ بھی اگر سامنجس سے بٹھائے جائے تو بھی ایک بہتر وکل ہو سکتا ہے کوئی درخت کوئی سائیبان رہے نہ رہے بزرگ زندہ رہے یا آسما رہے نہ رہے فلحال ایک چھوٹا سبری فوراں حاضر ہوتے ایک پتا کی آنکھوں میں اپنے بڑھتے بچے کو دیکھ کر کون سا سپنا پلتا ہے کبھی اسے اس کے چہرے پر دیکھنے کی کوشش کی ہے جب ایک پتا اپنے معصوم اور لاتلے کو انگلی تھام کر چلنا سکھاتا ہے تو دل کی گہرائیوں میں کہیں ایک آواز اٹھتی ہے ایک سپنا پلتا ہے کہ آج تیری انگلی پکڑ کر میں تجھے چلنا سکھا رہا ہوں کل جب میں بڑھا ہو جاؤ تو اے میرے لاتلے تو بھی اسی طرح میرا ہاتھ تھامے مجھے سہارا دینا لیکن بہت ہی کم ایسے بھاگشالی ہوتے ہوں جن کا سچ ہوتا ہوگا میں ورش ناغری جن سیٹ کے پاس آ رہا ہوں سر ایک سوال کہ جو جو آج جو فیملی اور نیوکلر فیملی کا جو کونسپٹ ہے کہ سب کو اپنی لائف چاہیے سب کو اکیلا پن چاہیے سب کو اپنے پرسنل لائف چاہیے سوال یہ کیا جو فیملی میں ایسا نہیں ہوتا ہے کیا جو اب سب لوگ اپنی سنگل فیملی کا کونسپٹ لے کر چل رہے ہیں آج کل کی سوچ میں بدلاؤ آگیا ہے ایسا نہیں کہ جو بھی ڈیسیزن آیا ان کی بات نہیں مانی جاتی لوگوں کی ایک دھارنہ بن مان گئی ہے کہ میں الگ رہوں گا میری الگ فیملی رہے گی اور میں اسی طرح اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا جیسے آپ کا بیٹا ہے بیٹا تو چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی پتنی نہیں چاہتی ہو یہ گھر گھر کی کسی ایک گھر کی سمجھ نہیں اس سے اگر کہیں گھر گھر کی کہانی ہے تو شاید کوئی آتی شکتی نہیں ہوگی لیکن یہ ایک سمجھ ہے ہمیں چاہیے ایک healthy debate کے سمجھ ساتھ سمادھان بی جی پی کے راجیب جی ہمارے ساتھ ہیں راجیب جی سرکار نے پہل کی ہے نیچیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلے کنسپ تھا بہت اچھی بات جی نے کہا اور ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا جس طرح سے پہلے کا کنسپ تھا ایک ساتھ ہم لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ایک ساتھ ہم لوگ کا بنت ہوتا تھا آج بجرگ ہوتا ہے لیکن ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں جب وہ دو بچے ہیں دونوں بچوں کو بھیج دیں گے کہ تم امریکہ جا رہے جاتے ہیں تو ہم سب مل کے بجرگ ہیں بہت اچھی بات کہی چائی پیا جائے بجرگ کھٹا ہوں کھ کسی ہلپ مولے میں ہیں تو نیچی مدد ہوتی ہے نیچی تو ہونا بھی چاہیے بجرگ ہیں بیمار ہے لیکن سرکار پوری چیز نہیں کر سکتی ہے سرکار جاگرک ہوتی پورا پورا کرائیم سے ایک پیپر بھرانا ہوتا آجے جی آجے جی ایک پکار پہلے بھی سرکار تھی جمینے کو لوٹ خسوٹ ہوتی تھی چلی مال لیا یوگی جی کام کرنے کر کوئی منچہ نہیں ہو سکتا کمی آئی ہو سکتا کمی آگئی چلی مال لیا لیکن پورا 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 رہتا کرائیم کا پیج نکلنے لگا یہ جان لیجی بولیٹین چینل پورا 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 جی سکتا سکتے دو پہلو جی ٹھیک اپراد سماج ہے اپراد ہوں گے نشتیت روپ سے ہوں گے اس کو کو کوئی روک نہیں جب ہمارے ڈی جی پی کہتے ہیں اس کے پہلے سلکھان سنگھ نے سارجن روپ سے بیان دیا تھا کہ اپراد ایسا نہیں سبھا چھاپنا بھی سوال سرکار سرکار بھی اپنے جمہ داری نبھا رہی ہے لیکن اس کے لیے جو ڈھاچہ ہے ہمارا پولیس کا ڈھاچہ ہے جی جی پروہ سن ادھکاری کے بارے بہت صحیح بات پروہ سن ادھکاری کی جمہ داری ہے کہ وہ دیکھے جا کر کہ بھی وہ جا کے جی آر پی پر نہیں دیکھ رہے کہ کتنے جو ہے بھک منگے کہ سی آر ہے آج منٹ بھی ان کے بیچ بات نہیں ہوتی دائننگ ٹیبل پر بھی بیٹ یہ جو تصویر سامنے آرہی ہے جو 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 فیمیلی کے کونسپٹ سے نکلر فیمیلی کا جو کونسپٹ ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں اکیس وی صدی میں جاتے بھارت کے جس پر سب کو دیکھ رہے سب جن جن گھروں میں بزرگ ہیں ان کو پوری طریقے سے سرکشا موہیا کرائی جائے اس کے لئے ان جیو سرکار کو بڑھابا دینا چاہیے کئی نہ کہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور جو سرکار کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بھائی اپنے بھتیجے کو کیوں نہیں پڑھاتا اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھتا ہے کیونکہ اس کا خرچہ زیادہ ہے انکم ٹیکس میں سرچارج ہے کوئی ایسا آدمی نہیں جو 20% انکم ٹیکس دیتا ہو اور 3400 سے کم روپیہ سرچارج تنا اس پر خرچ ہوتا وہ انکم ٹیکس سے مائنس کر دیا جانا چاہیے یہ سرکار کے ایجنڈے کے انروپ ہے اور پارٹیوں کے ایجنڈے کے انروپ ہے کیوں یہ سرکار کے ایجنڈے میں راجیب جی یہ نہیں ہو سکتا ہے کیا بہت اچھا سجاؤ دیا اگر سجاؤ اچھا ہے تو بلکل سرکار مانتی ہے سرکار نے اپنا بنا رکھا ہے کیا بہت سیدھے ہم کو بات کری اگر کوئی سجاؤ آئے گا تو کیوں نہیں مانا جائے سرکار دم ماننے کو تیار رہے اور بہت اچھی بات کہی اگر اس چیز کو پیستاؤ میں لائیں نچے دی اچھی بات ہے جو اچھی بات ہے اس کو سکھ ہے گاؤ والا ہے جنون لوگ تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے لیکن نان جنون جو ہیں وہ فرجی کرنے لگیں جس سے سرکار کی اس کی میں پوری طرح implement نہیں ہو پائے گی اور اس کی کوئی پکڑ نہیں ہو پائے گی تو عجی جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کس طریقے سے سمسیہ کا سمادھان ہو سکتا ہے کیا database کے لیکن وہی ہے ایسی کمروں سے ہمارے عدھکاری نکلے ان کے لوگ جائیں گے کہاں جہاں ان کو دو پیسے کا فائدہ ہو گا جہاں انہیں پتہ لگے گا میٹر ریڈر بھی وہی جائے گا جہاں گریب آدمی ہے جو بجلی کا بل نہیں جمع کر پائے گا اسی کہاں جائیں گے ابھی میرے گھر پر پانی کا دینے آیا میرے گھر میں جو کام کر تھی میری بیٹی ترہ ہے وہ تھی اور اس نے لکھ کے پیچھے نمبر دیا کہ آپ اپنے گھر سا پھر سے اسیسمنٹ کرا لیں اور اپنا نمبر دیا آ کر کے مل پڑو اس کے مکان میں دیا نگر نگم بولے ارے وہ چپرا سی ہوگا اس نے لگ دیا اس نے سمجھ دیا آپ بھی نہیں دیکھا کہ پترکار کا گھر ہے جب اس طرح بھجرگ لوگوں کو ڈھگنے کا وہ بھجرگ بھجرگ پانسو روپے جا کے ہمارا ٹھیک کرالو یہ استثیتی ہے تو اس میں جو سرکاری کرمچاری ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی بجرگ ہوں گے کبھی انہیں بھی سمجھ سمجھ دان کرنا ہوگا اس کا نیراغ ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کو بس میں بیٹھے رہتے اٹھ کے جگہ تک نہیں دیتے کہا ہم سبتہ میں جا رہے کس جگہ پہ سوال یہ بدلاؤ کی جو بیار ہے یہ کہاں تک لے جائے خاص کر ہمارے جو یوہ ساتھی ہیں ان کو راجیر جی سے ایک سوال بہت اہم سوال ہے راجیر جی موڈی سیدھے جو ابھی تک بنایا ہے وہ یہ نظر آتا سر ریلوے میں آپ دے دیتے سینئر سیٹیجن کو تیرت یاترہ کرا دیتے ہیں دیکھیں سینئر سیٹیجن کو اگر یاترہ ان کا سممان دے نہیں چاہی بجرگوں سممان دی یا آپ سممان ہے لیکن نیچیت آج کی پیڑی بدل لیکن پیڑی کو بھی آپ موبائل میں لگا دیا اگر بچوں کو بیٹھ بیٹھے 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 دو باتیں کرو دو ٹاپک باتیں پہلے ہوتی تھی باتی نہیں ہو رہی نہیں تو موبائل کیسے بند ہو سکتا ہے تو سب تو آپ لوگ نے سب آن لائن سسٹم کر لیکن اگر بجرگوں کے پاس بیٹھے تو کچھ ان سے بھی گیان کی ریلویز میں اور جگہ سوبیدہ ملتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قداران آرنس لائسنس رنیویل کا پہلے دیڑھ سے روپے فیس پڑتی تھی اب پڑتی ہے دیڑ ازار روپے اور اس کے بعد آپ کو جانا پڑتا ہے شوٹنگ کے دینے کے لیے ایک ازار روپے آپ وہاں جمع کریں اور سینیر سیڈیجن کے لیے کوئی پرابیدان نہیں اور میرا یہ سجاؤ ہے اگر سب جگہ سینیر سیڈیجن کے لیے ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں ہے سینیر سیڈیجن آرم اپنی سرکشہ کے لیے رکھتا ہے اور اس کا کوئی پرپس نہیں ہوتا ہے سرکشہ کی بات ہم کر رہے ہیں خاص کر بزرگوں کی تو سرکار کی طرف سے لگاتا رہی گی یہ بھی یوجن شروع کی بزرگوں کے لیے لیکن زمینی حقیقت جیان سیڈیجی نے بتائی سوال یہ کیسے یقین کیا جائے سرکار کی کوئی یوجن سرکار چلاتی ہے سرکار تو اچھے نیت سے چلاتی ایسا نہیں ہے لیکن ان کو جو لوگ implement کر سرکار بتا دوں میں ان سے ہی آگرہ کرتا ہوں میرا موبائل لے لیجئے کسی SSP کے نمبر کو آپ ملا لیجئے اور اگر اٹھ جائے SSP خود اٹھا لیے تو میں کہیں نہیں سکتا ہوں لیکن جو اگر بہت مشکل سے اٹھائے گا اگر نمبر فیڈ نہیں تو اٹھائے گا نہیں اگر پیار اٹھائے ساہب میٹنگ میں آخر SSP سارے دن میں کتنی دیر تک میٹنگ کرتے آدھر پاٹک بیٹے شیریدھر صاحب بھی ناراض ہو جائیں نہیں ناراض نہیں ہوں گا انہوں کام کیا پر ملڈر ہوا SSP کو ڈھون تا آؤٹ آف کبر رہے ڈی ایم سا بات ہو گئی ڈی جی سا بات ہو گئی لیکن SSP سا بات نہیں ہو شیریدھر جی اس کے پیچھے ادھیکاریوں کی بھی اپنی مجبوری ہوتی اپنے ترک ہوتے ہوتے نہیں ہوتی یہ سب بیسکلی ایک سب ہندی میں اس کا نام ہے تو یہ بیکار کی بات ہے یہ بات صحیح ہے کہ ادھیکاری جن پدوں میں خاص طور سے پولیس ادیش پرباری یہ فون اٹھاتے اٹھاتے نہیں ہے اگر پیاروں نے اٹھا لیا تو آپ بھاگ جوان ہیں نہیں اٹھاتا ہے اچھا صاحب خالی ہوں گے تو آپ سے بات کرا دیں گے اس کے بعد دھرتے بات تک تو آپ پر سرکشہ کو لے کر بزرگوں کی چاہتے کہ یہ بدلاؤ آئے اور سرکار کو اس دشا میں کام کرنے کی ضرورت ہے راجیب جی آپ کے ساتھ ہیں راجیب یہ بات اوپر تک پہنچائیں گے جی سرکار کے level پہ جو toll free help line جیسے کمبائن ہونا چیئے ساتھ میں ریگلر لوگوں سے انٹریکٹ ہونا چیئے سینئے سٹیجن سے یوں کبھی نہیں ہوتا ہے آپ نے جیسے بتایا کہ سینئے سٹیجن کا ہر تھانے میں ریسٹریشن ہوتا ہے لیکن کبھی اس کے لیے کیا پریاس کیا گیا کس کا نہیں ہوا ہے کبھی کسی کو aware کیا گیا مالی میں چھ مہینے باہر رہتا ہوں مجھے نہیں پتا ہے دیکھ لیجے راجیر جی آپ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے جیسوال جی پورے اس کے بارے میں جانتے ہیں پوری لسٹ بنی ہے لیکن وہاں پہ اپنا بھی تو رجیسٹ ہمارا بڑے رجیسٹ کریں اور کہیے یہ بدلہ ہوگا آنے والے سمیں میں گھٹناوں میں کمی آئے گی کمی آئے گی سرکار کا دائیت ہے سرکار کا دائیت نبھانے کے لئے ہے سرکار آپ جنتہ نے بوڑ دیا بوجرگوں نے بوڑ دیا اگر ہم سرکشہ نہیں کریں تو کیا کریں بلکل اس میں جو بھی ہے بھانے میں بھانے 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 شریدر جی ایک فائنل کومنٹ میں آپ سے چاہوں گا بھانے بھانے سرکشہ کو لے کر کہ یہ سرکار ہے یہ سسٹم ایسا جو ہم لگوں کو سرکشہ مہیا کراتا بھانے 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 کام پولیس کو کرنا ہے پولیس ریگلویشن 18 61 میں لکھا ہے انگریجوں نے کبھی سوچا نہیں تھا بھجورگوں کے جیون کو خطرہ ہوگا لیکن جو اپائے اس میں لکھا گیا ہے لوگوں کی سرچ سلپ جاری کرنے کا اس کے بارے میں ہم کو ایسا لگتا ہے اتر پردیش پولیس بلکل بھول گئے تو اگر یہ جاری ہونے لگے تو 50% خطرہ اسی دن ختم کیونکہ بھولنے پولیس کے لیے پھر ریکال میموری کا کچھ ہے کونس سرکار ہی کرے گی سرکار کے افسر کریں گے سرکار پرموشن میں آرکشن کو لے کر بھی سر چکے کافی نظر آ رہی چلی میں اجے جی سے ایک فائنل کومنٹ اجے جی برشت پترکار ہے بہت انیلیٹکل بات کہتے ہیں بھزرگوں کو لے کر آج سر ہم نے جو معاملہ اٹھایا تو کہیں نہ کہیں مددار راجنیتی سے الگ ہے اور اب بزرگ سرکشت اپنے کو محسوس کریں کیا کچھ ایک چھوٹا سب بہت چھوٹا سب اور یہ بڑے آسانی سے بھی ہو سکتا کہیں گے کہ پولیس صبح ایک کام کرتی ہے صبح صبح چار بجے پانچ بجے چورہ پر کھڑے ہو کے ٹرکوں سے وصولی کم سے کم اس شیطر کا ایس ایس جو بھی ہے وہ ایک کام کر لیں ان سپاہیوں سے دس دن کی محلت مانگ لیں بھئی تم وصولی نہ کرو ہمیں پیسہ نہیں چاہیے تم پارکھوں میں چلے جاؤ جو بجرگ ملیں ان سب سے ان کی ڈیٹیل لے لوں نمبر ایک چیز اور ایک ایسا کر لیں کہ ہر دن بجرگ 25 بجرگ کی ایک بیٹک کر لیا کر ان کا آتما بشوات اور کبھی اگر کہ دیں کسی بجرگ جو دنوان ہے جو اچھا ہے اپنے گھر میں چائے پارٹی پر 50 لوگوں کو بلالو ہمارے انسپیکٹر مہدے آئیں گے سب سے پرچے ہو جائے گا تو سامان پرچے اگر ہو جائے گا تو بجرگوں کا آتم بل بھی بنے گا اور تھانے دار کو بھی جانکاری ہو جائے گی صبح اچھا سجھاؤ تھا اس سے کہیں نہ بزرگوں میں ایک آتم وشواس بڑھے گا ان کا آتم بل بڑھے گا اور تھانے دار بھی کہیں نہ پرچیت ہو جائیں آج تمام سارے سجھاؤ آئے بہت ایک ہیلڈی بحث تھی ایک سوست بحث تھی بہت سارے وچار بھی نکل کر آئے سمسیہ کے ساتھ سمدھان آپ سب آئے ہوئے مہمانوں کا بہت شکریہ راجیف جی آپ آج آج پیڑھی کل بزرگ ہو جائے سوال سوویدھان کا اور سممان کا ہے سوال بزرگوں کی اپیقشا کا ہے اس لئے ایسی کار سنسکرطی ایسے سنسکار بچوں میں وکشت کریں سوال ہے ہم آنے والی پیڑھی کو کیا سندیشہ دے رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے ہمارا حال نہ پوچھیں ہمارا خیال نہ رکھیں وچار ہم سب کو کرنا ہے تمسکار